امید ہے میری یہ ویڈیو بھی میری باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا پاکستان میں یوٹیوب پر پبندی لگنی چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل این ایم جی اے پریپریشن سینٹر کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ بقاعدگی سے میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں سپریم کورڈ آف پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب کو پاکستان میں بند یا بلوک کرنے کا اشارہ دیا تھا لہٰذا یہ بحث عام ہو گئی کہ کیا یوٹیوب کو پاکستان میں بند کر دینا چاہیے یا نہیں یوٹیوب کا ایڈیا بنگلہ دیشی نظار جرمن سافٹ ویئر انجنئر جاوید کریم امریکن انٹرنیٹ کی کاروباری شخصیت سٹیون چنڈ اور امریکن میڈیا کے طاقتور شخص چیڈ ہڈلے نے دو ہزار چار میں سوچا جب وہ پی پیل نامی امریکن کمپنی میں کام کر رہے تھے پی پیل پوری دنیا میں آن لائن ادائیگیوں کے لیے ایک سسٹم چلا رہی ہے یوٹیوب کا مقصد ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے ایک لوکیشن بنانا تھا یوٹیوب شروع کرنے کے لیے فروری دو ہزار پانچ میں سیکیوہ کائپٹل نے گیارہ اشارہ پانچ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی سیکیوہ کائپٹل نئے یونیک آئیڈیاس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سرمایہ کاری فرہم کرنے والی مشہور امریکی فرم ہے فروری دو ہزار پانچ میں ہی یوٹیوب کا ڈومین نیم امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک پیزیریہ کے اوپر والی منزل پر ریجسٹر ہوا پہلی ویڈیو می ایڈ زو اپرل دو ہزار پانچ میں جواد یا جوید کریم نے یوٹیوب پر شیئر کی دو ہزار پانچ میں ہی نائکے برینڈ کا ایک کمرشل ایک ملین ویوز والی پہلی ویڈیو بنی مشہور امریکن انٹرنیٹ بیس کمپنی گوگل نے یوٹیوب کو دو ہزار چھے میں گیارہ اشارہ پانچ ارب ڈالر میں خرید لیا دو ہزار نو میں یوٹیوب کو اصل کامیابی اور شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب اس نے برطانوی ٹی وی چینل فور کے ساتھ مہایدہ کیا اور اس پر گیمنگ اور ویڈیو بلوگنگ چینلز کو پذیرائی حاصل ہوئی دو ہزار گیارہ میں گینگنم سٹائل پہلی ویڈیو تھی جسے ایک بلین ویوز ملے پاکستان میں یوٹیوب کو بائیس فوری دو ہزار آٹھ کو پی ٹی اے نے غیر اسلامی قابل اطراز ویڈیوز کی وجہ سے بلوگ کر دیا پھر اٹھائی ستمبر دو ہزار سولہ کو کراچی میں یوٹیوب کو مقامی طور پر لانچ کیا گیا اس کے بعد یوٹیوب کو پاکستان میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور کئی یوٹیوبرز اب اس سے لاکھوں روپے کمہ رہے ہیں میرے ایک ہونہار شگرد موٹیویشنل سپیکر کاسیم علی شاک کے ویڈیو لیکچرز بھی پاکستان میں یوٹیوب پر بہت مقبول ہیں اور یوٹیوب سبسکرائبرز کے لحاظ سے وہ اس وقت پاکستان میں ٹاپ فائف پوزیشنز میں شامل ہیں یوٹیوب کا نام دو الفاظ پر مشتمل ہے جس میں یو سے مراد ہے کہ اس کا کنٹنٹ آپ یعنی اسے استعمال کرنے والے بناتے ہیں اور ٹیوب ٹیلیویئن کے پرانے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی یوٹیوب آپ کے ویڈیوز سے بنا ہوا ایک ٹیلیویئن ہے یوٹیوب کے فائد و نقصانات دونوں ہیں مثلا یوٹیوب سے سوشلائزنگ ہو سکتی ہے معلوماتی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں انفرمیشن محفوظ رکھی جا سکتی ہے لیکن یہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہیں مثلا ویڈیوز میں غلط معلومات بھی ہو سکتی ہیں انٹرٹینمنٹ چینلز بچوں کو بیراہو روی کا شکار بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ غیر جانبتار سروے کے مطابق اسی فیصد سے بھی زائد پاکستانی عوام یوٹیوب پر پبندی کے حق میں نہیں ہیں اور پڑے لکھے لوگ تو تقریباً سو فیصد اس پبندی کے حق میں نہیں ہیں میں اپنی اس ویڈیو کے اخترام پر یہ کہوں گا there is nothing either good or bad but thinking makes it so یعنی ہماری سوچ ہی کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا تعین کرتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجے گا اور لائک کیجے گا خدا حافظ